حاملہ بیوی یعنی پریگرنٹ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا کیسا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے پیارے ناظرین ہمارے ایک اسلامی بھائی نے ہم سے بہت ہی اہم سوال کیا کہ اپنی حاملہ یعنی پریگرنٹ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا کیسا ہے تو آج اس مسئلے کو پوری طرح سے آپ کے سامنے واضح کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو جیسے کی مسئلہ ہے کہ پریگنٹ بیوی کے ساتھ یعنی حاملہ عورت یا بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا کیسا ہے تو شرعن تو حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا بلکل جائز ہے اور اس وقت تک جائز ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا لیکن اگر کسی ماہر طبیب نے آپ کو اس سے پرہیس کرنے کے لئے کہا ہو تو بہتر ہے کہ پرہیس کریں اور جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اور بیوی جو اپنے نفاس کے ایام سے فارغ نہ ہو جائے تب تک آپ ہم بستری سے بچ سکتے ہیں لیکن شرعن جائز ہے یہ خیال رہے کہ شرعن جائز ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہو رہا آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں عالی حضرت امام احمد رضا خان فاضل برعیلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض گزار ہوا کہ کیا میں اپنی بیوی جو کہ حاملہ ہے اس کے ساتھ اس ان ایام میں حاملہ کے دنوں میں یہ جو پریگننٹ کے ایام ہیں دن ہیں ان دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت یا ہم بستری کر سکتا ہوں تو عالی حضرت نے فرمایا کہ جب تک حاملہ عورت اپنے بچے کو نہ جن دے اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے اور فتاوہ خلیلیہ میں بھی ایسا ہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے جب تک حاملہ عورت اپنے بچے کو جن نہ دے دے تب تک اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے ناظرین کہ پریگننٹ عورت یعنی بیوی کے ساتھ اس کا شوہر ہم بستری کر سکتا ہے شرحن جائز ہے لیکن ڈاکٹرز نے اگر آپ کو منع کیا ہے اور کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کسی خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو پرہیز کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ بہت اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اپنے دوست آپ میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس مسئلے کے بارے میں جان سکے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے انتظار کیجئے اپنا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ